نہیں لیکن ایک ریسنٹ اپیسوڈ ہوا جلسے کے اندر ہمارے پرائیم نیسٹر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے مجھے کہا اور مولانا کے لیے ایک لفظ استعمال کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ نہ استعمال کرو تو یہ انہوں نے آپ کے بحافے کہا آپ نے درخاز کی تھی کبھی میں ایسا آدمی نہیں ہوں مجھے زندگی کو آپ سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں سیاست میں جب سے میں آیا ہوں تب سے آپ بھی اس فیلڈ پہ ہے اور ہمارا آپ کا ایک میل جوڑ رہتا ہے میڈیا میرے سیاسی مزاج سے جتنا واقف ہے شاید کوئی اور واقف ہو اب خبر بنانے کی تو ہر ایک کو شوق ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات میں کروں یا کسی ایسی بات وہ کر لے کہ جس سے ایک خبر بن جائے حضرت زبان کے لحاظ سے کردار کے لحاظ سے میرے پاس ایسا الفاظ نہیں ہے کہ میری شرافت مجھے اجادہ دے کہ میں وہ الفاظ ان کے لیے استعمال کروں گی اب یہ ایک مشکل ہے کہ وہ گالیہ دینے میں کسی قسم کی کوئی شرافت کوئی انسانیت کوئی اخلاق اس کے ساتھ ہم نے کئی رکاوٹ نہیں بنتے جی اور ہمارے سامنے قدم قدم پر ہمارے اخلاق اور ہمارے شرافت رکاوٹ بنتی ہے کہ ہم اس طرح ان کو جواب دیں لہذا اگر نظریاتی حوالے سے بات ہو ملک کو ہم نے کس طرح لے جانا ہے ہم نے دنیا کے مفادات آپ کے ساتھ کیسے آپستہ کر رہے ہیں اس وقت سب سے بڑا مشکل یہ ہے کہ اگر اس سے قوم کی جان چھوٹ جائے تو پھر ملک کو اٹھانا کیسے ہے جس طرح کہ ایک بہنگائی کی صورتحال پیدا ہوئی عام آدمی جو ہے اس نے بچوں کو زبا کیا بچوں کو دریائے از برد کیا بچوں کو براہ فروغ سڑکوں پر لے آئے یہ حالت کبھی پاکستان نے دیکھی تھی اس ملک میں اندر سب لیکن ایک سوال ہے ہم لوگوں دیکھیں جی